بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہ کے سیڈیکون ویلے کی کمپنی کے اندر امریکہ کے اندر کیسے انڈویسٹ کر سکتے ہیں آپ نے سنا ہونا کہ فیس بک کے اوپر اگر پانچ سیدار ڈالر لگا دیا ہوتے تو آج ملین سوڈ ڈالرز ملتے اوبر پہ لگا دیتے امازون پہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام پہ علی بابا پہ لیکن اسی کمپنیز آج بھی بن رہی ہیں نئی کمپنیز آ رہی ہیں پی فیر ہو گیا وین میں ہو گیا پی پل تو خر پرانا ہو گیا باقی نئی کمپنیز آ رہی ہیں تو وہ سارے کے سارے نئے فیس بک اور نئے چینٹ جی بیٹی ہو گیا فیگر اے آئی ہو گیا اس سارے نئی کمپنیز آ رہی ہیں اور ہمارے سامنے سے گزر رہی ہیں تو ہم پاکستان میں انڈیا میں بنگلہ دیش میں افغانستان میں یا دنیا کی کسی بھی سعودی عرب میں یا میں بیٹھ کے ان کمپنیز میں کیسے انویس کر سکتے ہیں انویسمنٹ کا پروسیس بڑا کٹھن بھی ہے اور تھوڑا کمپلیکیڈ بھی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے سیف کسے کہتے ہیں سیف ایم ایف این کسے کہتے ہیں سی چاؤن کیا ہوتا ہے سیریز اے بی سی ڈی کیا ہوتا ہے دیویڈنس ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کمپنی لیکویڈیشن ہوتی ہے دو طریقے سے ہوتے ہیں یا تو ایم این اے ہوتا ہے مرجن این ایکویڈیشن ہو جاتی ہے یا پھر وہ آئی پیو ہو جاتی ہے آئی پیو ہوتی تو صورت کیا ملتا ہے ابھی سعودی عرب کو کا آئی پیو ہوا تھا اس میں انہیں بڑے پسے بنائے تھے تو یہ کس طریقے سے آپ کام کر سکتے ہیں تو بڑا کمپلیکیڈ ہو جاتا ہے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کے ذریعے آپ وینچر فنڈ کے یہاں پہ سلیکون ویلے کے اندر سنڈیکیٹ کے میمبر بن سکتے ہیں مثال کے طور پر کہیں پہ انویسٹر ہو رہی چار ملین کی اور یادہ سنڈیکیٹ اس میں ملین ڈولار کی فنڈنگ کر رہے ہیں پچیس پرسنڈنگ یہ کر رہے ہیں آپ بلیں جی مجھ سے پانچ سدار کرنے ہیں اب خالی پانچ سدار کر دیجئے یہاں پہ یقین جانیے پاکستانی انیان آتے ہیں کہ ایک مہینے میں ٹیزنی ورلڈ کے اوپر چالیس سدار دولو لگا کے چلے آتے ہیں اس سے وہ آٹھ انویسمنٹ کر سکتے ہیں ان میں سے ایک انویسمنٹ بھی اگر آکے جا کے یونیکون من گئی تو زندگی بھر کے لیے وہ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے اس انویسمنٹ میں آپ سمجھیں کہ آپ کو ایکریڈیٹ انویسمنٹ انویسٹر ہونا پڑتا ہے اس کی تین چار شرطیں پہلی شرط تو اس کی یہ ہے کہ یا تو آپ کی سالانہ تنکھوہ دو لاکھ روپے ہو یا پھر آپ کی باقی گھر پروپرٹیز جو وہ ایک ملین ڈالر کی اور وہ سے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں آپ اور کچھ بھی نہیں کرتے آپ اس سیڈنکیٹ کے میمبر بن جائے ہیں آپ ایک روپے انویسٹ نہ کریں لیکن آپ ان کو دیکھیں کمپنیز کیسے ہوتی ہیں آپ کے ساتھ کمپنیز آئیں گی ان کے پیچھ ٹیک آئیں گے یہ کونفیڈنشل انفرمیشن ہوتی ہے بہت ساری جو آپ کو فری میں اویلیبل ہے آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ٹرمز کا مطلب کیا ہے ٹرمشیٹ کیسے ہوتی ہے ٹرمشیٹ سائن کیسے ہوتی ہے جو لیڈ ہمارا انویسٹڈ ہوتا ہے وہ کس صحیح سے لیڈ کرتا ہے کو لیڈ کیا کرتا ہے کون کونس چیز میں شکے ہوتی ہیں پوسٹ منی ویڈیشن کیا ہوتی ہے پری منی ویڈیشن کیا ہوتی ہے ہزار قسم کے ٹرمز پڑھیں گے جو یہاں پہ آپ ایم بی ایسی نہیں سیکھ سکتے ہیں آپ چھوٹا سکر ایم ایٹی سے کوئی ایم بی کر لے لاکھ دو لاکھ دولار کی فیز ہے اسٹینفرڈ سے کر لے لاکھ دو دولار کی فیز ہے یہ دو لاکھ دولار کی انفرمیشن آپ کو صرف زیرو روپے میں ایک روپے آپ کا خواستی ہے اپنے انویسمنٹ نہیں کر رہے آپ ہو جاتی ہے پھر آپ کا دل کرے تو انویسمنٹ کرے لیکن انویسمنٹ کئی بات یہ نہیں کہ آپ آج پانچ دار لگائیں کرلو ہوتے ہوئے ہیں کہ جی میرا ایکسیڈنٹ ہوگی ہے پانچ دار واپس چاہیے پھر واپس نہیں ملتے یہ صرف اور صرف آپ کو ملے گئے واپس یا تو کمپنی ڈوب جائے گی تو پیسز آئے کمپنی نہیں ڈوبی بک جاتی ہے تو جتنے ملٹیپلز میں بکی گی اس کے ساپس آپ کو پیسے مل جائیں گے میں آپ کو کچھ اگزامپل دکھاتا ہوں اس انڈیکیٹ کا فارم کیسے بڑھیں گے وہ دکھاتا ہوں اس انڈیکیٹ میں پھر کس طرح آپ جا کے کسی کمپنی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں کس طریقے سے آپ وہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتاؤں گا اور جن کمپنیز میں میں بھی انویسٹ کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں اس کی تھوڑ ساری چونہی تھوڑی سی آپ کو کچھ اگزامپلز دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگے کہ کوئی بھی عام مندہ کہیں سے بھی بیٹ کس میں انویسٹ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ملٹیپلز آپ کو ملتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں یہ میں نے دس اگزامپلز نکالی ہیں اور پتا ہے کہ اگر آپ نے پانچزار دولار انویسٹ کی ہوتے تو آپ کو کیا ملتا فیس بک دوہزار پانچ میں انویسٹمنٹ ریس کی ایکسل پارٹنرز نے بارہ ملینڈ ڈالے دس پرسن کی ایکویٹی لی اس کی جو ایگزٹ ویلی ہوئی آئی پیو کے پر وہ ایک سو چار بلین کی ہوئی یعنی اس کو ملٹیپلائر ملا سات سو نو کا یعنی جو رقم آپ نے ڈالی تھی اس کا سات سو نو گناہ آپ کو واپس ملے گا تو اگر آپ نے پانچ ہزار دولار ڈالے ہوتے اس وقت دوہزار پانچ کے اندر تو اس کے جب یہ اس کا آئی پیو ہوا اس وقت آپ کو تری پوائنٹ فائیو ملینڈ ڈالر ملے ہوتے گوگل کی بات کر لیتے ہیں سکویا اور کلینر پرکنس نے پچیس ملینڈ ڈالر کمبائنڈ ڈالے تھے پنیڑا پرسن ایکوئیٹی کے لیے تیز بلینڈ ڈالر کا اس کا ای پیو ہوا نو سو بیس گناہ ملا آپ نے اگر صرف پانچ ہزار ڈالر ڈالے ہوتے ہیں گوگل کے اندر تو آپ کو فور پوائنٹ سکس ملینڈ ڈالر ملتے ہیں واتس اپ تین سو سترہ گناہ ون پوائنٹ فائیو ملینڈ ڈالر علی بابا آٹھ ہزار چاٹھ سو گناہ یعنی اگر آپ نے علی بابا کے اندر دو ہزار کے اندر پانچ ہزار ڈالر ڈالے ہوتے تو آپ کو فورٹی ٹو ملینڈ ڈالر واپس ملے ہوتے اوبر کے اندر تھرٹی فور ملینڈ ڈالر چھ ہزار آٹھ سو سرسر گناہ چھبیس ملینڈ میں آپ کو ملتے لنکٹین کے اوپر یوٹیوب پہ آپ کو سات لاک پندرہ ہزار ملتے آپ کو انسٹاگرام پہ ستاسی ہزار واپس ملتے سات لاک پینٹیس ہزار آپ کو ملتے ائر بین بی کے اوپر اور پیپل پہ آپ کو ٹو پینٹ فائیو ملینڈ ڈالر ملتے یہ اتنی رقم ہے بھائیا کہ آپ کی زندگی کافی ہوتی دیکھئے ہم لوگ چالیس سال کام کرتے ہیں بچیس سال سے کام شروع کرتے ہیں کم سے کم بھی اور زیادہ زیادہ بھی اور پیسٹر سال تک کام کرتے ہیں پانچ سال میں رقم یہاں پہ ڈبل ہو جاتی ہے بہت عرام سے اب ہی ریل اسٹیٹ میں بھی کریں تو ریل اسٹیٹ بھی آپ کو بارہ پندرہ پرسن جیل دیتا ہے سال کا پانچ سال میں رقم ڈبل ہو جاتی ہے تو مثال کی طور پر اب آپ نے چالیس سال کام کیا تو پانچ سال جو پانچ سالہ منصوبے آئیں گے چالیس سال کے در آٹھ مرتب آئیں گے تو اگر آپ نے لاکھ ڈالر بھی انویسٹ کیا ہے تو پانچ سال بعد دو لاکھ ہو جائے گا پھر پانچ سال بعد چار لاکھ ہو جائے گا پھر پانچ سال بعد آٹ لاکھ سولہ لاکھ بتیس لاکھ چونسٹ لاکھ ایک کروڑ سے اوپر تو یہ سارے کے ساری کہانی آپ کے لائف میں ہو جائے گی تو بڑے آرام سے اگر آپ نے لاکھیں بدلے دس لاکھ کیا ہو تو اور یہ کئی نہیں کرنا اس میں پرائیوٹ ایکیوٹی میں کرنے تو آپ بڑے آرام سے ریٹائر ہو سکتے ہیں امریکہ میں تو آپ کے پاس دو تین ملین ڈولاروں ایک ملین ڈولار میں لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں آج کے لئے جیسے سٹیج میں اسے فائر کہتے ہیں فائننشلی انڈیپنڈنٹ ریٹائر ارلی تو اس میں آپ کا دس بارہ ہزار دولار اگر کرایا آ رہا ہوں دھائی دھائی لاکھ کا گھر آتا ہے ملین ڈولار میں چار گھر آ جاتے ہیں پندرہ ہزار دولار آپ کے پاس آ رہے ہوں پاکستان میں آپ جاگے رینا شروع کرتے ہیں پنتالیس لاکھ روپے مہین ہے بھائیا بہت آرام سے اس سے کم میں بھی آپ ریٹائر ہو سکتے ہیں تو بہرحال میں آپ کو فارم دکھاتا ہوں اس کا لنک شیئر کر رہا ہوں اس انڈیکیٹ کو آپ کیسے جوئن کر سکتے ہیں یہ یہ فارم ہے دو منٹ لگتے ہیں اس فارم کو بڑھنے میں ہم اسٹارٹ پر کلک کریں گے یہ پوچھے گا جی آپ کا نام کیا ہے آپ اپنا نام کچھ بھی لکھ دیجئے عبداللہ احمد کچھ بھی جو بھی آپ کا نام میں آپ وہ لکھ دیجئے پارٹیز جو اور ایمیل ایڈریس اپنا جو بھی آپ کا ایمیل ایڈریس سے آپ وہ لکھ دیجئے اس کے بعد پوچھتا آپ کا نمبر کیا ہے کچھ بھی نمبر سے لکھ دیجئے آپ اون ٹو اوہ نزن لک رائٹ سیون نائن ایٹ فائی فور اچھا جی ہم نے اپنا نمبر دے دیا آپ نے نمبر دے دیا اس کے بعد پوچھتا ہے کہ جی اگر آپ کو کسی نے ریفر کیا ہے تو آپ اس کا نام لکھ دیجئے آپ چاہتے ہیں تو میرا نام لکھ دیجئے نہیں چاہتے آپ کو مجھے کریڈیٹ نہیں دینا نہ لکھئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایکریڈیٹ انیویسٹر ہیں یا نہیں جو میں آپ کو شرپزہ چکا ہوں یا تو من ملین کی پروپٹی آپ کے پاس ہو یا آپ سال کا دو لاکھ روپے کماتے ہو یا پوری فیملی مل کے آپ کا تین لاکھ روپے کماتے ہو اس کے علاوہ بھی سارے کے سارے دیویں آپ بتائیں آپ ہیں یا نہیں ہیں آپ ہیں تو آپ یہ اس کے پرٹک کر دیجئے اچھا جی اس کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ڈیل بائی ڈیل کرنا ہے یا آپ نے کمیریٹ فنڈ میں لگانا ہے آپ ابھی مسائل کے طور پر آپ بول دیجئے دونوں پر کرنا ہے مجھے آپ کس قسم کی ویڈچر مارکیٹ میں ڈیل پہ لگانا چاہتے ہیں پیسے آپ نے ویڈچر کیپٹل میں لگانا ہے آپ نے کنزیومر کی بڑک پہ لگانا ہے انٹرپرائز فرنٹیک فرنٹیر جو ڈیفینس میں آتی ہے ہیلتھ کیر میں لگانا ہے پروپرٹی ٹیک جو فریکشل ریل اسٹیٹ جسے کہتے ہیں آپ کوئی بیجیس میں جو آپ کو پسند ہے آپ جو چاہیس میں سیلیکٹ کر لیجئے پھر یہ پوچھتا ہے آپ کو کس میں لگانا ہے آپ نے خالی ریل اسٹیٹ پہ لگانا ہے آپ نے پائپ کے اوپر لگانا ہے پرائیوٹ انویسمنٹ پبلک ایکویٹی کو کہتے ہیں پری آئی پیو لگانا ہے گروت سیری سی پہ لگانا ہے آپ بلے جی ہر قسم کی کمپنی پہ لگانے کو تیار ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر پریفرنس سے کسی بھی چیز کی کہ کوئی بندہ بلیک فاؤنڈر ہے فیمل فاؤنڈر ہے آپ بلے جی کوئی پریفرنس نہیں ہے یا جو بھی آپ کی پریفرنس ہے اس کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں آپ بلے جی فیمل فاؤنڈر میں میں انٹریسٹڈ ہوں اچھا اب بولتا ہے جی آپ نے جو فنڈنگ کرنی ہے کہاں کرنی ہے آپ نے لیٹن امریکہ میں کرنی ہے یورپ میں کرنی ہے ایشائر پیسیفک میں کرنی ہے میڈلیس میں کرنی ہے گلوبلی آپ بلے جی مجھے گلوبلی کرنی ہے خالی امریکہ میں کرنی ہے جو بھی آپ کی پریفرنس ہو وہ پوچھتا ہے کون سے پرائیوٹ اسکول سے پڑے میں آپ بلیں جی کوئی پرائیوٹ اسکول سے نہیں پڑا وہ آگے چلیں اس کو اکی کر دیجئے اور یہاں سے آپ یہ پوچھتا ہے جی پریسپلز اف میمبرشپ ہے بتاتے ہیں میمبرشپ کیا چیز ہے یہاں پہ آکے آپ سیمپل ایسپ کر کے اس کو سممٹ کر دیجئے یہ آپ کا فارم من گیا جب یہ فارم من جائے گا تو آپ کو ایکسس مل جائے گا انویسٹر پورٹل کا اب بکھئے یہ میرے پاس ایکسس ہے میں اس کو سائنین کرتا ہوں اب یہ بتا رہا ہے اس وقت چار آفرنگز آویلیبل ہیں اب میں وی آفرنگز کرتا ہوں اب یہ چار کمپنیز ہیں جس میں میں بھی انویسٹ کر سکتا ہوں سیل برکس سیل برکس والے کیا کریں منیم انویسٹ پرن پانچہ دار روپے کیے یہ لوگ اورگن کے جو ٹیشوز بناتے ہیں لائف جو انسانی جسم پہ لگتے ہیں کسی کا پھپڑے میں سراخ ہو گیا ہے کسی کا لنگ رپشر ہو گیا ہے وہی بات ہو گئی کسی کو کڈنی کا ٹیشو چاہیے کسی کو کہیں اور میدے کا ٹیشو چاہیے یہ وہ ٹیشو پرنٹ کرتے ہیں 3D پرنٹر سے ہو جا کے انسانی جسم پہ لگ جاتا ہے اور بعد میں جا کے انسانی اورگنز کو پرنٹ کریں گے دوسری ہے فلاور کو یہ ویٹ کی جو سی بی ڈی اے بھنگ ہے اس کی سپلائی کا ایمازون ہے اور یہ پوری کلیفونیا میں لیگل ہو گئی ہے یہ نیوارک میں پوری امریکہ میں ہو گئی یہ پوری یورپ میں ہو گئی ہے تو آپ گھر پہ بیٹھ کے ویڈ بھنگ سی بی ڈی ای ٹی اے سی جو بھی ہوں گا سکتے ہیں یہ ان کا فنڈ ہے ریل اسٹیٹ کا یہ آپ کو بارہ پرسنٹ دے رہا ہے ریل بارہ سے پندرہ پرسنٹ اور جو آپ کو ملتے رہیں گے یہ ورٹیکل اوشن ہے نئی طرح کی ٹکنل یہ بنائی ہے کہ اس میں بلکل فریش شنمز بناتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ٹوڑیکس فاسٹر بھی ہوتے ہیں اور ہیل دیئر بھی ہوتے ہیں اب آپ اس پر سے کسی کے پر بھی کلک کریں گے تو آپ کو کمپلی ڈیٹیل دے دے گا مثال کے طور پر میں یہ آئیسکیپ کے پر کلک کرتا ہوں اب یہ بتا رہا ہے کہ بارہ سے پندرہ پرسن آپ کو ریٹرن ملے گا فیس فیس کٹنے سب کے بعد اور یہ آپ کو کوارٹرلی پیمنٹ ہو جائے گی اب آپ یہاں پر کلک کر دیجئے اس کی ویب سائٹ آ رہیے انویسٹر پریزنٹیشن آ رہیے انویسٹر کال کی ریکوڈنگ آ رہیے انویسٹر کی اپ ڈیٹ آ رہیے آپ صرف یہ پڑھ لیں گے نا ایک روپیا نہ لگا یہ بھئیہ یہ پڑھ لیں گے نا تو آپ یقین کیجئے آپ اچھے اچھو سے زیادہ ہوئیں گے کسی ایم بی کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی اسی طریقے سے آپ کسی بھی کمپنی کا چک کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ہوگی سنڈیکیٹ کے اندر سیل برکس ہے اب یہ اورگن کیسے بنا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز جہاں پر آ رہی ہیں جلدیلی جن کمپنیز میں میں انویسٹ کر چکا ہوں یا کر رہا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی کمپنی یہ ہے نیٹیلس یہ لوگ ہوائی جہاز بنا رہے ہیں ہوائی جہاز جو دنیا پر میریوز ہوتا ہے کارگو کے لیے وہی ہوتا ہے جو پیسنڈر پلین کیلئے ہوتا ہے یہ لوگ نیا قسم کا جہاز بنا رہے ہیں پیسنڈر کی جو ہوں گے تو پیسنڈر سیٹ کے بدلے ماہ کارگو ہوگا ٹھیک ہے لیکن جو پر ہوتے ہیں ان پروں کے اندر بھی دونوں کے جو ونگز ہوتے ہیں ان ونگز کے اندر بھی یہ کارگو ہوں ڈال سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو کارگو کی جو پلین کی ایفیشنسی ہے وہ فورٹی پرسن اسٹوریج زیادہ ہو جائے گی اس کو چلنے میں آسانی ہوگی سب کچھ ہوگا یہ بڑی زبردہ سے اس جہاز کے بارے میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ پرو کے اندر کیسے سٹور کریں جہاز کی شکل کیا ہوگی تو یہ دس اس دس اس دی فیوچر تو ایک میں نے اس میں انویسٹ کیا ہے دوسرا یہ میڈین سپیس پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا میں نے کہ جو سپیس میں جا کے چیزیں بناتے ہیں دنیا میں لے کے آتے ہیں اسپیس کی اسپیس پر پرنٹ کرتے ہیں یہ ایکوائر ہو گئی ہے تو اس کا نام بریڈ وائر اسپیس ہو گیا ہے میڈین اسپیس کا یہ امیوز ہے یہ ویڈ ڈیلیوری کینی بیز ڈیلیور کا پلیٹ فارم ہے یہ کینی بیز کی ساری پروڈک بیشتے ہیں اور اس کے بعد یہ فلاور ہے اب یہ فلاور والوں نے کیا کیا ہے انہوں نے امیوز خرید لیا ہے اسی کے لیے جو پیچھے دکھا اپنے انویسمنٹ کول آئی وی تھی تو بہرحال یہ بیس ہزار سے اوپر کمپنیاں سلیکون میلے میں سال کا اپلائی کرتی ہیں فنڈنگ کے لیے بیس ہزار یعنی بیس ہزار آئیڈیا کمپلیٹ پیچھ ڈیک بنائے ہوئے ہوتے ہیں زندگی میں رہی انشاءاللہ تو پیچھ ڈیک کے اوپر آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا میں کہ پیچھ ڈیک کیا ہوتا ہے کس طریقے سے بنتا ہے آپ کو بیس ہزار انفورمیشن ساری کی ساری مل رہی ہے آپ پانچ ملین لگا رہے ہیں سات سو ملین ڈولار کی فرنگ ہوئی ہے نیٹیل السو کے لیے تو جو سات سو ملین ڈولار لگا رہا ہے جو لیگل ورگ بھی کر دیا ہے آپ کے پانچ س myst حیل جارہے ہیں آپ کے پانچ س ہزار ڈوبیں گے تو اس کا سات سو ملین ڈولار ڈوبے گا بھئی اور اب وہ بھی نہ لگائے آپ کم سے کم سال بر کھیلیں تو سوی نا اسے سیکھنے کی کوشش کریں پتا چلے دنیا کہاں جا رہا ہے کرنج بیس پہ اکانڈ منائی ہے اسی بھی انسائٹ کو پڑھنا شروع کریں یہاں پہ اس انڈیکیٹ کو کم سے کم جوئن کر لیجئے اور کچھ نہیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا اس ویس لیے اگر آپ پروفیسرز ہیں آپ بزنس پڑھاتے ہیں آپ انٹرپینیرشپ پڑھاتے ہیں پاکستان انٹرپینیرشپ پڑھانے والے اتنے سارے لوگ ہیں یہ بیسک ٹرمز کا ان کو نہیں پتا ہوتا ان کو نہیں پتا ہوتا کیپ ٹیبل کس سے کہتے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ فرننگ کی ٹرمشیٹ کیا ہوتی ہے کیسے سائن کرتی ہے زندگی میں کبھی ٹرمشیٹ دیکھی نہیں ہوتی یہاں آپ کے پاس ساری لائیو ہے فگر اے آئی کی بھی اویلیول ہے جس میں سو ملین ڈالر جیب بیزوس نے اپنی جیب سے ڈالا ہے پچاس ملین انٹل نے ڈالا ہے پچاس ملین ڈالر میکروسوف نے ڈالا ہے سو ملین ڈالر اوپن اے آئی نے ڈالا ہے اس ساری چیزیں آپ کو فری میں سیکھنے کو مل رہی ہے آپ نے پندرہ بیس ملین لگانے نے آپ پر فری کا اکاؤنٹ ہے اچھی اپورچنٹی ہے اس سے پہلے کسی وجہ سے یہ بھی بند کر دی جائیں پاکستانی اور انڈینز کے لیے اس پر کم سے کم جا کے اپنا اکاؤنٹ بنا لیجئے لنک میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی یہ طریقہ پسند آئے آپ کو سمجھانے کا تو مجھے بتائیے گا اسی میں ہزاروں ویڈیو آپ کے لیے بنا سکتا ہوں میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی